رازدانی میں شانیوار کو صبح کے سمیں بادل دکھے اس کے بعد دھوپ چھاو کا کھیل جاری رہا دوپیر تک تیز گرمی تھی اس کے بعد شان تین بجے کے بعد گھنہ کو را دکھا بادلوں کے بعد کہیں آندھی اور کہیں تیز بارش ہوئی رک رک کر کچھ علاقوں میں آدھے گھنٹے تک بارش ہوئی پیتم پورا میں سب سے زیادہ 26 ایم ایم بارش ہوئی یا اپریل کے پورے مہینے کی بارش کا کوٹا پورا ہو گیا دلی سفدر جنگ کی اگر بات کریں تو ایک دشملہ 3 ایم ایم بارش ہوئی اب کچھ دنوں تک تاپمان پر انکش رہے گا رویوار کو آندھی اور بارش ادھک ہونے کی سنبھاونہ ہے موسم ویبھاگ نے اس کے لئے اورنج ایلڈ جاری کیا ہے پوروان امان کے مطابق اب رویوار کو گھنے بادل چھائے رہیں گے ہلکی بارش کے ساتھ تیز آندھی کی سنبھاونہ ہے ہواوں کی غطی آندھی کے دوران 35 سے 45 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک رہ سکتی ہے ادھکتم تاپمان کافی کم ہو جائے گا اس کے بعد 15 اپریل کو بھی ہلکی بارش کی سنبھاونہ ہے 18 اور 19 اپریل کو ادھکتم تاپمان بڑھ کر 36 سے 37 ڈگری ہو جائے گا اپریل میں سامانے طور پر 16.3 ایم ایم بارش ہوتی ہے اب تک محض 1.3 ایم ایم بارش ہوئی ہے حالانکہ سکائی بیٹ نے اگلے ہفتے اور بارش ہونے کی سنبھاونہ جتائی ہے تین دن بعد رازدھانی کا پردوشن تھوڑا کم ہو کر سامان اس طر پر پہنچا وہیں بارش کی وجہ سے اب اس کے اگلے دس دنوں تک دوبارہ بڑھنے کی سنبھاونہ نہیں ہے آندھی کی وجہ سے آنشک طور پر دھول کا گوبار کو چنٹرال کے لیے ضرور بڑھ گیا کیندری پردوشن اینترم بورڈ کے مطابق شنیوار کو ایک ایو آئی تین دن کے بعد دو سو سے نیچے پہنچا یہ ایک سو چھانوے رہا لوڈی روڈ کا ایک ایو آئی بہت خراب تین سو بیالیس تھا وہیں پندرہ جگوں پر پردوشن خراب اور بیس جگوں پر سامان اس طر پر رہا پوروانوان کے مطابق چودہ سے سولہ پرائل تک پردوشن کا اس طر سامانے رہے گا اس کے بعد بھی اگلے چھے دنوں تک یہ سامان اس طر پر رہ سکتا ہے شنیوار کو ہوایں سولہ سے چھتیس کلومیٹر کی رفتار سے تھی شام کے سمیں کچھ جگوں پر ان کی سپیڈ 35 سے 45 کلومیٹر پرتی گھنٹے پہنچی رویوار کو ان کی گتی 8 سے 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہے گی آندھی کے دوران یہ 35 سے 45 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہ سکتی ہے پندرہ اپریل کو ہواوں کی رفتار 8 سے 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہے گی کبھی کبھار یہ بڑھ کر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے رہ سکتی ہے سکائی میٹ ویدر کی مانے تو موسم پرنالیوں کے سنیوجن کی وجہ سے اس طرح کا موسم پیٹرن دکھ رہا ہے اس کی وجہ سے دیش کے کئی حصوں میں آنے والے دنوں میں بھاری بارش ہونے والی ہے بھارتی موسم ویبھاگ نے بتایا کہ ہمارچر پردیش اس دوران ان راجیوں کے کچھ حصوں میں تیز رفتار ہوا کے ساتھ اولے پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ کے مطابق پوروی اتر پردیش پوروی مدی پردیش ویدھرب اصم اور میگھالے میں بجلی چمکنے کے ساتھ 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں گی 36 گھڑ پشم بنگال کے ہماری شیطر اور سکیم میں بجلی چمکنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے جمہو کشمیر لداخ اور ہمارچر پردیش کے کچھ حصوں میں برف باری ہو سکتی ہے جبکہ کئی جگوں پر بھاری بارش کا انمان ہے اترہ کھن کے پہاڑی علاقوں میں بھی بھاری بارش یا برف باری کی سمبھاونا جتائی گئی ہے سکائی میٹ ویدر کی مانے تو اگلی چوبیس گھنٹے میں پشمی ہمارے سکیم کے کچھ حصوں اور ارودانچر پردیش میں ہلکی سے مدیم بارش اور برف باری کی سمبھاونا ہے ویدھرب اور مدی پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے آنترکڑناٹا کیرل ترنگانا کے کچھ حصے چتیزگڑ مراتوارا تمیلناڈو اور اتر پردیش میں ہلکی سے مدیم بارش اور گرج کے ساتھ بوچھارے پڑھنے کی سمبھاونا ہے جھارکنڈ اوڈی شاہ لکشدویپ اور گجرات نے کچھ جگوں پر ہلکی بارش کی امید ہے پنجاب، بریانہ، دلی اور راجستان کے کچھ حصوں میں دھول بریاندھی چلنے والی ہے کچھ حلاقوں میں چھٹپٹ اولا ورشتی کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارش بھی ہو سکتی ہے تٹیاندر پردیش، رائل سیما، تمیلناڈو پڑھوچیری، کیرل جیسے دکشن راجوں میں موسم گرم اور امس بھرا رہنے والا ہے تو فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی لیکن اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں